اسلام علیکم مجھے بتا دیں کہ کیا میری آواز بھی آ رہی ہے آپ لوگوں کو سب کی طرف کیا آپ لوگ مجھے سنفا رہے ہیں سیلے جی شروع کرتے ہیں اس ٹاپک پہ ہم نے آل ریڈی بھی ڈیسکس کیا ہوا ہے بیسکلی یہ جو آپ کے سامنے سکرین بھی شیئر ہو رہا ہے یہ جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی کا سلیبس آؤٹ لائن ہے جو کہ پیپر جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی ہنڈرڈ مارس کا ہوتا ہے اور اس میں جو سکسٹی مارس ہوتے ہیں وہ جنرل سائنس کے ہوتے ہیں اور اس میں جو فیزیکل سائنس ہوتی ہیں جنرل سائنس کے اندر اس کے بعد فائلوجیکل سائنس ہوتی ہیں نمبر ٹو اس کے بعد ہوتی ہیں اس میں انوائنمنٹل سائنس نمبر ٹو پہ ہوتی ہیں اس میں فوڈ سائنس اس کے بارے میں ہم پردر پردر نہ ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو فیفت نمبر پہ ہے اس میں ہوتے ہیں انفرمیشن ٹیمیلوجی آئی ٹی کا پورشن ہوتا ہے اور جو پارٹ ٹو ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے جنرل ایویلڈی جو کہ میت پورشن ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو فردر فردر ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فیزیکل سائنسز کو فیزیکل سائنسز میں ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونا جائے یہ سائنس کی جائے دیفنیشن ہے سائنس بسکری ورڈ کمز فروم لیٹن ورڈ سینٹیا دیٹ مینز نوئنگ سامتنگ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا سینٹیا سے لفظ نکلا جس کا مطلب ہے کسی کسی بھی چیز کے کسی کوئی بھی چیز اس کے بارے میں جاننا وہ کہلاتا ہے سائنس تو اگر ہم سائنسی دیفنیشن کرنا چاہے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں سائنس تو اگر ہم بات کریں فیزیکل سائنسز کی تو فیزیکل سائنسز is a study of inorganic world that is it does not study living thing کیونکہ اگر ہم سلیبس آٹلائن میں دیکھیں تو ہم نے different types of sciences کی بات کری جس میں ہم نے بات کری فیزیکل سائنسز کی بائیولوجیکل سائنسز کی اور فوڈ سائنسز کی تو فیزیکل سائنسز میں جسٹ ہم study کرتے ہیں inorganic world کو اور جو بائیولوجیکل سائنسز ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں organic world کو life living things کو ٹھیک ہے تو فیزیکل سائنسز میں جو ہم living things کو discuss نہیں کریں گے صرف ہم non living جو things ہیں ان کو discuss کرتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ these are studied in biological or life sciences ٹھیک the four main branches of the physical sciences are astronomy physics chemistry and earth earth sciences includes meteorology and geology اگر ہم astronomy basically starts کے بارے میں جو information ہے study of uh universe that is called astronomy physics اور chemistry آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور earth sciences earth sciences میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہے زمین کی ساخت اور structure کے بارے میں متعلیہ اور ایک ہوتا ہے around the earth جو atmosphere ہے اس کا متعلیہ جو earth کے around ہوتا ہے atmosphere اس کو ہم بولتے ہیں meteorology کیسی نے ہینڈ ریز کیا تھا کسی کا کوئی question ہے تو kindly چیٹ میں میسیج کر دیں فردر آگے چلتے ہیں among the physical sciences are astronomy which studied in the study the universe beyond earth physics which studies matter energy and their interaction chemistry which study the properties of substances and how they change and earth sciences which studies the earth itself as well as its atmosphere and water ٹھیک ہے تو astronomy کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے astronomy ہم بات کرتے ہیں astro word astro comes from the greek astro meaning star the greek astro is also related to such word as asteroids and even the stars itself the word astronomy comes from the greek word that literally and poetically means star arranging so simply اگر ہم astronomy کی definition کرنا چاہے تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ the study of the universe is called astronomy simply universe کی جو study ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں astronomy اور study of universe and the celestial bodies celestial bodies کیا ہوتی ہیں a natural object which is located outside the earth's atmosphere such as comets and asteroids the moon the planets and the sun and star اور اس کے علاوہ celestial bodies کے علاوہ gas اور dust particles جو بھی چیزیں موجود ہیں سب کا متعلقہ کہلاتا ہے وہ astronomy کہلاتا ہے سمپل اگر ہم اکڑا میں astronomy کی definition کرنا چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ universe اور اس کے اندر پائے جانے والے celestial bodies gas and dust particles اس میں جتنے بھی gas and dust particles جو بھلتا ہے moon star asteroids کتنے بھی structures پائے جاتے ہیں انجنیورس کے اندر ان کا متعلقہ کیا کہلاتا ہے astronomy کہلاتا ہے تو اگر ہم فردر دیکھیں تو astronomy includes observation and theories about the solar system the sun galaxies and the general structure of space the vast empty space around us that consists of stars solar system galaxies etc is called universe تو اتنا بڑا جو space ہے جس میں کیا پہ جاتے ہیں stars پہ جاتے ہیں solar system پہ جاتا ہے galaxies پہ جاتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں universe کہلاتی ہیں it can also be defined as a sum of all the matters and energy that exists both in time and space تو فردر اگر ہم definition کرنا چاہیں universe کی تو the universe can also be defined as the totality of everything that that exists including all matters and energy the planets stars galaxies and the content of intergalactal space اب intergalactal space کیا ہے the space between stars is known as inter stellar space and the so the space between the galaxy is called intergalactic space and the so the universe is called intergalactal space clear ہو گئے بعد ایک یونیورس کے اندر جو بھی چیز پائی جا رہی ہے even کہ وہ matter ہے energy ہے stars ہیں planets ہیں galaxies ہیں یا intergalactal space ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے یونیورس on the other hand اگر ہم اس کو دوسرے میننگ میں پڑھنا چاہیں تو کوسمالوجی is the sorry جنیورس is the sum of everything that exists in the کوسموس 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 بھی basically جنیورس کو ہی بولتے ہیں کوسموس کا اگر ہم originally word meaning دیکھیں تو کوسموس گریک وورڈ ہے جس کا مطلب ہے ordered well ordered مطلب government word order تھا simply ہم اس کو کہ سکتے ہیں یونیورس including matter and the energy that the planets stars galaxy's time and space itself further diagram بات کریں کوسمولوجی کو تو کوسمولوجی is a branch of astronomy that involves the origin evolution of the universe from the big bang to today and on into the future تو کوسمولوجی کیا ہے کوسمولوجی یونیورس کی study ہے جس میں ایک ہم یونیورس کی آگاز سے لے کر اس کے evolution کو study کرتے ہیں کہاں سے بیگ بینک سے بیگ بینک سے لے کر آج تک یا in future جو بھی اس میں changes آئیں گی ان سب کا جو مطالعہ ہم کرتے ہیں وہ کوسمولوجی کے اندر کرتے ہیں اور کوسمولوجی is basically branch of astronomy فردر اگر ہم ان کے units کے بارے میں study کریں کیونکہ ہم units کے بارے میں next جو بھی ہمارے topics آئیں گے ان میں ہم time length measurements کی discuss کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو اسٹرانومی کے اندر کوسمولوجی کے اندر جو units use ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو already تو اسٹرانومیکل سسٹم آف یونیٹ جو ہے اس آئی یونیٹ ان کا ہے جو نائنٹین سیونٹی سکس میں ایڈاپٹ ہوا تھا تو اس نے ایک ویل آرگنائزڈ یونیٹ اس کا پروپوس کیا جس کو ہم بولتے ہیں اسٹرانومیکل یونیٹ آف سسٹم تو اس میں یونیٹ آف ٹائم انہوں نے اس کا ڈیفائن کیا کہ the day including ایٹی سکس ھاوزنڈ فور ہنڈرڈ سیکنڈز ہیں اس کو کہتے ہیں ڈے اور جو سری سکسٹی فائیو پائنٹ ٹو فائیو ڈے ہوتے ہیں وہ مل کے کیا بناتے ہیں ایک ڈیئر یا ایک سیمپلی ایک ڈیئر بناتی ہیں چونکہ ٹائم کا جو جونیٹ ہے وہ ڈے ہے دن ہے تو اس کے لئے ہم سیمبل ڈیوز کرتے ہیں ڈی کلیئر ہوگی بات اس کے بعد جولین آہ کیلینڈر کے بارے میں اور جولین کے بارے میں بات کی گئی ہے تو یہ آپ اس کو ریٹ کر دیں گے میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا بیسیکلی اس اس میں ایک جولین جیئر جو ہوتا ہے ایک جولین آہ 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 کون تھا ایک تھا ایک کرسچن سوری جویش جویش تھا کوئی بادشاہ اس نے اپنے نام سے ایک کلینڈر ایجاد کیا تھا تو اس میں کیا تھا کہ ایک جو ڈے ہے ایک سپیسیوک ٹائم تھا جو سٹارٹ ہوتا ہوتا تھا فروم سنرائز ٹو نیکسٹ سنرائز تک اس کو انہوں نے نام دیا ایک ڈے کا اسی طرح سے ایک جو سپیسیوک ٹائم پوائنٹ ٹو فور ڈیز جب ایک ارث جنہ اپنا کمپلیٹ آوربٹ مکمل کر دی تھی آراؤنڈ سن تو اس کو انہوں نے ایک نام دیا تھا ایئر کا اندھی ادھر ہند اگر ہم دیکھیں منتھ تو تو ون کمپلیٹ آوربٹ آف دا مون اراؤنڈ آراؤنڈ آئرہ ڈیٹس کرد ہاں منتھ تو ان تینوں میں ڈیفرنس آپ کو آہ کلیر ہو گیا جو ڈے ہیں اراؤنڈھ کا ایک ڈیٹس سے ایک ون کمپلیٹ روٹیشن ہے اس کو انہوں نے نام دیا ڈے کا اور جو منتھ ہے ون کمپلیٹ آوربٹ آف the moon around earth that is got a month ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اور اگر ہم بات کریں astronomical unit of mass کی تو solar system میں اس کو جو unit ہم use کرتے ہیں وہ ہے لنکھ پہ بات کر رہے تھے mass کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں astronomical unit AU of length is defined as the average distance between the earth and the sun اس کو simply AU بھی بولتے ہیں تو approximately جو یہ distance ہے ارث کا سن سے وہ کتنا ہے 150 million kilometer یا اگر ہم اس کو میٹر میں کاؤنٹ کریں تو 149597870 700 meters اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور astronomical unit کیا ہے AU کیا ہے the average distance of earth from the sun that is called AU اور اگر ہم miles ملے تو یہ total بنتا ہے 93 million miles اور اگر ہم اس کو kilometer ملے تو 150 million kilometers are about 8 light light minutes جیسے ہم بات کرتے ہیں نا light year کی تو مطلب ایک جو solar system ہے galaxy کے center سے اتنے light year جو نا فاصلے پر مشتمل طور جو زمین اور ارث کے درمیان جو distance ہے وہ 8 light minute ہے یہ ہم بات نہیں کریں گے یہاں پہ ہم بات کریں گے 8 light minutes کی فردر یہ آپ ایک چار دے سکتے ہیں distance of planets from the sun in a u پی کے مرکری کا اتنا ہے وینس کا اتنا ہے اور ارتھ کا اتنا ہے سب سے زیادہ جو ہے a u میں نیپچون کا distance ہے 13 a u from the sun اس کے بعد نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں light year parsic جو distance کے units ہیں astronomical units light year and parsic are the unit for measuring huge distances light year کی اگر ہم بات کریں a light year is a distance a light can travel in one year in a vacuum it is about nine nine point four six nine point four six zero five three into ten raise to power twelve kilometer اور اگر ہم اس کو astronomical unit میں discuss کریں تو یہ بنتا ہے 63 thousand two forty a u اور اگر ہم اس کو mile میں count کریں تو یہ بنتا ہے 5.8 into 10 to power 12 miles اور پارس کیا ہے unit of distance that is equal to 3.26 light year یا 3.087 something into 10 to power 13 kilometer it it is the distance at which star would have a parallax a parallax kaya hoti hai the angular difference in direction of celestial bodies as measured from two points on the earth orbit that is called parallax or one second of one second of hour the apparent path described above and below the horizon by celestial body such as the sun ہم بات کرتے original universe کی basically اگر ہم original universe کی بات کریں تو اس کے بارے میں میں نے کچھ details لکھ ہو یہ فائل میں آپ کو send کر دوں گا ہم جاتے ہیں word پہ تو original earth کی اگر ہم بات کریں تو ہم چار تھیوریز کے لحاظ سے اس کو ڈسکس کریں گے origin of universe origin of universe کے بارے میں ہم different theories propose کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے open model number two پہ آتا ہے closed model number three پہ آتا ہے cyclic model and number four پہ آتا ہے جو theory ہم اس کے بارے پیش کرتے ہیں جو model ہم پیش کرتے ہیں وہ ہوتا ہے static model further اب ہم ان کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو open model ہے وہ کیا ہے open model یعنی یعنی یہ ایک expansion کا model ہے تو universe is expanding according to this model universe is expanding further can 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 be can can model can be can can be can can be can be can be all the heavenly body star galaxy planets dust particles kosmites gases black holes and each and everything all celestial bodies attracting each other due to some force that is called gravitational pull مطلب تمام جو celestial bodies وہ gravitational pull کی وجہ سے ہر object کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہوگا کیا in future ہوگا کیا according to this model اللہ کہتا ہے کہ gravitational pull کی وجہ سے تمام جو celestial bodies انگزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں جس کی وجہ سے تمام جو matter ہے وہ singularity کی طرف جا رہا ہے اب singularity کیا ہے singularity basically single universe جو ہے نا ایک single tens ہوتر بال پر مجتمع تھا اچانک سے جو ہے نا big bang ہوا اور big bang سے temperature temperature increase ہوا expansion start ہوئی اور universe arise ہو گیا اس پر ہم بولتا ہے نا big bang تو close model میں کیا ہو رہا ہے کہ all series still bodies یہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور یہ یونیورسی جو نا closing کی طرف جا رہی ہے singularity کی طرف جا رہی ہے تو یہ model ہے جی close model اگر ہم بات کریں cyclic model کی جو number third پہ ہے cyclic model تو یہ کہتا ہے کہ نائی جی نہ تو یونیورسی expand ہو رہی نہ ہی singularity کی طرف جا رہی ہے یہ یہ دونوں فینومن کو repeat کر رہی ہے مطلب پہلے جو یونیورسی expand ہوئی اس کے بعد expand ہوتے ہوئے اپنے پی پہ گئی پہ جاتی ہے پی پہ جانے کے بعد دوبارے سنگلریٹی کی طرف آتی ہے پھر سنگلریٹی سے پھر دوبارہ expand ہونا شروع ہوتی ہے تو اس طرح سے ایک cyclic way میں یونیورسی جو ہے نا عمل ہو رہی ہے عمل کر رہی ہے تو اس کو انہیں نام دیا جی cyclic model کا اس کے بعد اگر ہم fourth model کی بات کریں جو static model تو ہم اس کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ نہ ہی یونیورس expand ہو رہی ہے نہ ہی یونیورس جو ہے نا سیمولیٹی کی طرف جا رہی ہے تو یہ جی سٹیٹک model یہ کہتا ہے کہ یونیورس already existed یونیورس ہمیشہ سے جو ہے نا وجود میں نہیں ہے اور already existed اور unchanged اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی ٹھیک ہے فردہ اگر ہم بات کریں تو no change tick place through out مطلب جیسے یہ پہلے سے وجود میں تھی ویسے ہی رہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گی always remain unchanged تو یہ ہے جی اس کا static model یہاں تک اگر کسی کا بھی کوئی question یا کسی کو confusion ان چوروں model کے حوالے سے اگر ہے تو وہ message میں type کر سکتا ہے نہیں تو فردر ہم آدھے چلتے ہیں ہم ہم سٹار کو دیکھتے ہیں مونز کو دیکھتے ہیں پلینٹس کو دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں زمین کے علاوہ ہمیں آسمان میں جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ چمکتے ستارے ہیں ایکچول میں گلیکسیز بھی ہو سکتی ہیں سٹار بھی ہو سکتے ہیں اور پلینٹس بھی ہو سکتے ہیں مون بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم ان کو سب کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سٹار ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو بیسکل اگر ہم بات کریں آراؤن 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 تی ارث جو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ہوتی وارٹر ویپر سنر آتی ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم اس کے بیون دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتی ہے پلینٹری بوڈیز جس میں پلینٹری بوڈیز میں کیا ہو سکتی ہیں سٹار ہو سکتی ہیں سند ہو سکتی ہیں اور گیس اور ڈسٹ پارٹیکل ہو سکتے ہیں تو آگر ہم اس لیئر کو ڈیوائیڈ کریں آٹموس سفیر کی لیئر کو ڈیوائیڈ کریں تو اس کو ہم سیون ڈیفرین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے جس میں ہم پہلے دو کی بات کریں سٹیٹو سفیر کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آل لیئرز آٹموس سفیر آٹموس پہلے جس کو ہم بولتے ہیں سکریٹو سفیر یہ فردر جب ہم آٹموس سفیر میں کار ٹاپک ڈسکس کریں گے تو اس میں بھی یہ بات ہم ڈسکس کریں گے سب سے باہر پہلی جو لیئر سفیر اس کے بعد نیکسٹ سٹیٹو سفیر فردر اس کی بھی اور بھی فائیو ٹائپس اور بھی ہیں اس کو فیلحال ہم ڈسکس نہیں کرتے جب ہم آہ فردر یہ آرث کے لیئر کے بارے میں ڈسکس کریں گے آٹموس سفیر کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے فردر اس کو مزید اگر کیا چیزیں چیزیں دیکھتے ہیں لائٹ میٹر دیکھتے ہیں مائکروسکوپس ہائی کویلیٹی مائکروسکوپس تو ان مائکروسکوپ کے ذریعے ہم کیا observe کرتے ہیں کچھ ویوز کچھ ریڈییشن ویوز اور ریڈیشن کو اگر ہم بات کریں تو ان 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 کرتے ہیں ریسیو پھر ہم ان کی کرکٹرسٹک کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ان فرمیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ویوز اور یہ جو ریڈییشن آ رہی ہیں ہمیں کہاں سے ریسیو ہو رہی ہیں تو بیسیکلی یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں چونکہ ہم نے یونیورس کو سٹڈی کرنا ہے تو یونیورس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہم مایکروسکوپ ٹیلیسکوپ کو یوز کرتے ہیں ہائی ایکویلیٹی ٹائیسکوپ کو یوز کر کے ہم یونیورس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں چونکہ ہم یونیورس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے بات کی تھی اگر آپ میں سے کچھ سٹڈی کرنے موجود ہے جس نے ہماری لاسٹ لیکچر لیا تھا تو اس میں کوئی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہیومن کو سٹڈی کر رہے لیتے ہیں وہ ایک سیل کو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا جو بڑا یونیورس ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہم اس کا کیا یونیٹ لیں گے آپ میں سے اگر کوئی بتا سکتا ہے تو مجھے چیٹ میں بتائیں کہ کیا ہم اس کا یونیٹ لیتے ہیں ہنی بالکل لچر میں بھی ہم بات کرتے ہیں گلیکسی میں جیسے اگر ہم بات کریں ایک سیل کی تو سیل میں جو سٹڈی کے ریلیٹی میٹریلز ہوتے ہیں ایک سیل کے اندر کیا ہوتا ہے سیل کے اندر مختلف آرگین ایلیز ہوتی ہیں جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس اپریٹرز ہوتا ہے نکلیس ہوتا ہے اس کے بعد رائیو سومز ہوتے ہیں پلاس ٹیٹی سی بہت ساری چیز ہوتی ہیں تو اگر ہم ایک سیل کو سٹڈی کریں تو ہم ایک پورے جاندار کو سٹڈی کر باتے ہیں تو اگر ہم بات کریں یونیورس کی تو چونکہ ہم یونیورس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو تو اس کا جو یونیٹ ہے وہ کیا ہوگا وہ ہوگا گلیکسی مطلب گلیکسی میں اگر جیسے ہم سیل کی بات کرتے تو اس میں مختلف جو اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں تو اب میں سے کون ہے جو یہ اس کا آنسر بتا سکتا ہے کہ what are the basic components of galaxies